نظرین انتخابات میں بدترین شکست کے بعد پہلی باریں ہمارے ساتھ سابق وزیر آزم جناب راجہ پرویز اشرف اسلام علیکم ریسی دیکھیں جنیت صاحب میں اس شرط پہ آیا تھا کہ الیکشن کے موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوگی بندہ الیکشن سے ہار جائے یا کیلے کے چھلکے سے فسل جائے اس کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں اس کا مزاق نہیں اڑاتے ہستے نہیں ہیں اس پہ میں معافی چاہتا ہوں آپ کو کوئی اٹیکیٹس ہونے چاہیئے بندے کی بیزتی کرنے کے بھی بندہ طریقے سے بات کر لیتا ہے کہ انتخابات میں تخفف کے بعد ہمارے ساتھ ہیں ونس اپون اے ٹائم پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف ڈائریکٹ شکست کھے کے اوپر سے آپ نے بدترین کا تڑکہ لگا دی بہت بری بات ہے میں سمجھتا ہوں آدمی کو اتنی جلدی نہیں آنکھیں پھیر لینی چاہیے دہ سال شکست ہوگی ہے تو پھر کیا ہوا قبول کریں دیکھئے پھر وہی بات جنابِ اللہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شکست نہیں ہے داندلی ہوئی ہے میرا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے میں نے خود منڈیٹ تین چار دن لگا کے اکٹھا کیا تھا بیٹ کے نیچے سوال کے رکھا تھا گیارہ ماہی کی صبح اٹھ کے دیکھا تو کسی نے منڈیٹی چوری کر لیا ہوا تھا آپ کو کیا پتا کہ اس منڈیٹ کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا پڑی ہے کتنے ترقیاتی کام کروائے ہیں میں نے پانچ ارب روپیہ آخری دن میں گجرخان پہ لگا بیٹھا ہوا اس کے باوجود دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے اتنا تخفف اتنا تخفف میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ چھوڑ دیں اس الیکشن کے ٹاپچ کو پھر کس موضوع پہ بات کرے ہیں اگر الیکشن پہ نہیں کرنی تو یار چھتیس ہزار موضوع ہیں جنید صاحب آپ تو ما شاء اللہ بڑے پڑے لکھے اور نالج والے آدمی ہیں اس ٹاپک پہ بات کر لیں کہ لسن چھیلنے کے بعد انگلیوں سے بدلو کیسے جاتی ہے اس ٹاپک پہ بات کر لیں کہ اٹا خمیرہ کیسے ہوتا ہے اس ٹاپک پہ بات کر لیں کہ اگر کریلے پکاتے ہوئے ہنڈیا جل جائے تو اس کو کس طرح دوبارہ ترو تازہ کرتے ہیں اس موضوع پر بات کر لیں کہ اگر چھتوالا پنکہ کرنا شروع ہو جائے تو اس کی کیسٹ کیسے چینج ہوتی ہے آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نئی کو آٹی چپل کو ترو پہ کتنے لگے ہوتی ہے آپ نے سیدھا الیکشن کی اور اوپر سے میرے الیکشن کی یعنی شکست زدہ الیکشن کی بات شروع کر دی ہے یار حیرت ہے بلکہ میں کہتا ہوں افسوس ہے راجی صاحب افسوس تو آپ کے لاکھوں سپورٹرز کو ہے جنہیں آپ نے مایوس کیا ہے یہ دیکھیں ذرا لاکھوں کہہ کے تنز کر رہے ہیں کیا مطلب ہے کون سے لاکھوں یار خدا کے واسطے جنیت صاحب آپ اس وقت ساری دنیا دیکھ رہی ہے مجھے آپ کیوں اس طرح کی تنز کر رہے ہیں کون سے لاکھوں سپورٹرز چو گیچوں میرے بائیدار ووٹ نکلے گی لاکھوں سپورٹرز پرائیم منسٹر میں پورے پاکستان کر رہا ہوں اور ووٹ مجھے ٹائی گلیوں کے ملے راجی صاحب آپ نے غور کیا کہ کس وجہ سے آپ آ رہے ہیں وجہ سب کو پتہ ہے جی اب کیا بلب ہاتھ میں لے کے پھر ابھی تو میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ جب ٹیلیویئن پر میرے ہارنے کا نتیجہ آناؤس ہوا ہے تو پیچھے سرونٹ کوارٹر سے کوئی آواز آئی ہے اور جی یہ خوشگیت آئی ابھی تب تو میں یہ غور کر رہا ہوں کہ وہ پانچ چھے جو سرونٹ کوارٹر ہیں اس میں سے آواز کس کوارٹر سے آئی ہے مالی ہے یا چوکیدار ہے یا ببرچی ہے ہے کون وہ بندہ تو آپ نے ملازمین کو بلا کر پوچھا نہیں جی پوچھتا ہوں تو آگے سے ہسنا شروع کر دیتے ہیں پولیس کو فون کر کے بتایا تو وہ بھی آگے سے ہسنا شروع ہوگی اب بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے ہارنا یار کو چھوٹی سی بات بس جنید صاحب میرے ساتھ اصل میں دھاندلی ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ راجہ پرویز اشرف جس نے آخری ہفتے اربوں روپے چھوٹے سے گجرہاں پہ لگائے ہیں وہ ہار جائے یہ ناممکن تھا تو آپ پولنگ ڈے والے دن دھاندلی پکڑتے نا روکتا کیسے جی مجھے آکے لوگوں نے دو تین دفعہ بتایا ہے کہ راجہ صاحب دھاندلی ہو رہی ہے میں نے کہا کسی اور کو تو نہیں پتا چلا کہتے ہیں نہیں حضور دوسرے کر رہے ہیں دھاندلی میں پھر نکلا ہوں مگر پولیس والوں نے مجھے آگے نہیں جانے دیا انہوں نے کہا راجہ صاحب آپ آگے نہیں جا سکتے معافی چاہتے ہیں میں پھر بیس بدل کے بھی جانے کی کوشش کرتا رہا ہوں بالوں کو میں نے وہ کرایا ہے سپائکس مگر انہوں نے روک لیا پہچان لیا میں تو برخہ پہن کے بھی گیا ہوں مگر پھر بھی انہوں نے روک لیا کہ راجہ صاحب نہیں جا سکتے میں نے کہا یار ٹھیک ہے میں نہیں جاتا مگر یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے پہچانتے کیسے ہو کہنے لگے راجہ صاحب بڑی دور سے آپ کے خضاب کی سمیل لاجاتی ہے اوپر سے نامراد وہ شیر پڑھنا شروع ہو گیا میں تیرا نام نہ نوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا خضاب کی ہے اصل میں جنید صاحب ایک معصوم سی غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے میرا جو مخالف کینڈیڈ تھا اس کا نام تھا راجہ جعوید اخلاص میں لوگوں سے یہی پوچھتا رہا ہوں کہ پائی جی راجے کی ووٹ پاس ہو وہ آگے سے کہتے رہے ہیں جی کہ راجے کی پاس ہاں راجے کی پاس ہاں وہ نامراد دوسرے راجے کو ڈال آئے بس اس چھوٹی سی کنفیون کی وجہ سے میں ہار گئے ہوں جنید صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑتے رہے ایک راجے نے ہمیں الیکشن میں بے عزت کر دیا اچھا راجے صاحب آئندہ الیکشن لڑیں گے جی الیکشن ہی لڑوں گا جناب آہ اور کیا گجرخان میں بلوچی سجی لگا لوں گا سنگرانہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن وقت تک جوٹی سی کمیشنل بریک کا